بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹرائی کون انٹرپرائسز اینڈ انجینرنگ خانے وال کی طرف سے میں ہوں زہیر الدین بابر اس وقت میں موجود ہوں اپنی ورکشام میں میں آپ کو ایک نئی مشین کا انٹرڈوس کروانے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مشین کیسی ہم نے بنائی ہے اور اس کی کیا ورکنگ ہے جی تو وہ مشین ہے جناب ویکیوم سیلر جس کو ہم نے بہت سمپل کر کے بنایا ہے ٹھیک ہے تو اس وقت میں آپ کو اس کی ورکنگ دکھاؤں گا یہ اس کے میکنیزم ہے جو اس کی اوپر ورڑی پلیٹ ہے وہ سٹینلیس سٹیل کی ہے سائیڈ سے ہم نے اس کو ایم ایس میں کور کیا ہے ٹھیک ہے سکشن پمپ کے ذریعے سکشن پمپ کی مدد لے کے ہم اس مشین کو تیار کیا ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو اس کی ورکنگ دکھاؤں گا اس میں ہم نے جو سیلنگ کا سسٹم لگایا ہے وہ ایک پائپ اور ایک ہینڈ سیلر آپ نے اکثر دیکھو ہوگا مارکیٹ میں یا فوٹو سیٹور دکان پہ تو ہم نے ایک شاپر کے اندر واجنیں ڈال کے اس میں سیٹنگ کی ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ سکشن اس نے سٹارٹ کر دی ہے ٹھیک ہے تو جی یہ اب مکمل طور پہ اس نے ہوا کو اس کے اندر سک کر لی ہے تو اس مشین کا یہ ہے کہ اس میں فروض گوشت اس کے علاوہ سبزیاں وغیرہ عجیب یہ ہمارا پروسس مکمل ہوا ہم نے اس کو جو بھول دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اب اس میں ہم نے گاجریں ڈالی تھی آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں فوڈ ایٹم ہے سبزیاں ہیں فروٹ ہیں جس طرح ہم نے یہ ہمارے دوست ہیں جیلہ میں انہوں نے بنوائی ہے ان کا کام ہے مکھن کا تو انہوں نے مکھن کو پیک کر کے ٹھیک ہے اس میں سے ہوا نکالنی ہوتی ہے اور اس کو امپورٹ اکسپورٹ کا کام کرتے ہیں تو انہوں نے بھیجنے ہوتا ہے تو یہ ہم نے ٹرائل بیس پر ہم نے ایک مشین بنائی ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کا دوست آپ کا چھوٹا بھائی زہیر الدین بابر انشاءاللہ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ